ماہرین کہتے ہیں کہ موت کے بعد تیسرے دن ناخن گر جاتے ہیں چار دن بعد انسان کی جلد گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے پانچ دن بعد میدہ اور باقی انتڑیاں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور دو مہینے میں چند ہڈیوں کے سوا سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی حوث یہ دلوں میں بغض، یہ دشمنیاں، یہ رنجشیں، یہ حسد، یہ شہرت کہا جاتا ہے یہ سب کچھ غورت بہت مضبوط ہوتی ہے اتنی مضبوط کہ مرد اس سے صدیوں سے بے وفائی کرتا چلا آ رہا ہے اور وہ زندہ رہ لیتی ہے اور مرد، مرد سے کوئی ایک بار دھگا کر جائے نا تو وہ چرس پی پی کر اپنا رنگ جلا لیتا ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائی جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشہ دے کر آزمائی جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں بات کیجئے اپنا دامن صاف رکھی اور اگر پھر بھی نظر انداز ہو جائیں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں اسی کو عزت نفس کہتے ہیں مرد نے ہمیشہ عورت کے ساتھ سونا سیکھا ہے جس دن وہ عورت کے ساتھ جاگنا سیکھ گیا اس دن اسے عورت کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا اپنا آپ جتانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن آپ کا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے اچھے انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ہیرہ پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو کچھ چہرے صاف نظر آنے لگے نا تو نفرت ہونے لگتی ہے اس لیے بہتر ہے آئینوں پر دھول رہنے دو ایک عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ کتنے ہی سال ضائع کر دیتی ہے کہ شاید یہ بندہ بدل جائے بے حسی کہلیں یا ناقدری مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیرخواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے اپنے لہجے کو کبھی بھی تلخ نہ کریں کلہاڑی بھول جاتی ہے درخت ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ مرد بھول جاتا ہے معاف نہیں کرتا اور عورت معاف کر دیتی ہے بھولتی نہیں